پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں اور پھر مرنے کو گویا اب دو میں تیار ہوں بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب جمعہ میرے مرنے کی سن کر خبر ہوتے ہیں سب مجھ کو تختیں پہ لٹایا اور نہلانے لگے پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے سب کے دل میں حسرتیں ہیں سب کے دل میں پیار ہے اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے لاکمہیت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑ لیا اب مجھے کچھ لوگ قبر ستان لے جانے لگے پھر وہ قبر ستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے کن تلک اپنے تھے جو وہ آج بے گانے لگے جب اندیرے میں مجھے سب چھوڑ کے جانے لگے قبر میں اب میں ہوں تنہا پاس ہے منکر نقیر جانب حق سے ہیں گویا آئے ہیں بن کے سفیر اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال پاس تو کچھ بھی نہیں اس بدعمل کے جزملار پھر یہ سوچے ہشر کا میدان گائی میں ہو گیا روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری کیا دکھاؤں گا میں سورت ہے میری سیرت بری غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے جات اس کا حال کی جیسے بھولاتی ہے مجھے آئی در آبد عمل تیرا بھی لے لو اب حساب کھول نالا ایک ذرا عمال کی اپنی کتاب اب سوالوں سے میں ان کے ہو گیا ہوں لا جواب خلد میں جانا کجا یا ہو گیا حکمِ عذاب اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق ڈال دو دو زخم اس کو تھا کہ حاصل ہو سبق زندگی بر یہ برے عامل کرتا ہی رہا عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا اور ستم اس پر کے خود کو بامل کہتا ہے یہ اپنی ہی تعریف میں شیر و غزن کہتا تھا یہ کیا خبر اس کو نہیں تھی ایک دن پیشی بھی ہے اقبا اس کا گھر ہے یہ دنیا میں پردے سی بھی ہے اس نے اپنی آقیبت تو خود ہی کر لی ہے توا سن کے یہ باتیں جکی ہیں شرم سے میری نگاہ لوگ زارے دیکھتے ہیں مجھ زنیلوں خوار کو خواصروں بد بخت کو بدکار کو لاچار کو اب سوائے حسرتوں افسوں سے کیا کیجئے اے اثر ایک بات کو ہر روز سوچا کیجئے اب سوائے حسرتوں افسوں سے کیا کیجئے اے نصر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے نصر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے اے نصر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے